انسال کی کتاب اس کا ساتھ وان باب اے میرے بیٹے میری باتوں کو مان اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھ میرے فرمان کو بجالا اور زندہ رہ اور میری تعلیم کو اپنی آنکھ کی پتلی جان ان کو اپنی انگلیوں پر باندھ لے ان کو اپنے دل کی تختی پر لکھ حکمت سے کہے تو میری بہن ہے اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائیں یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے کیونکہ میں نے اپنے گھر کی کھڑکی سے یعنی جھروکے میں سے باہر نگاہ کی اور میں نے ایک بے اکل جوان کو دیکھا نادانوں کے درمیان دیکھا یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا اور میں نے ایک بے اکل جوان کو دیکھا کہ اس عورت کے گھر کے پاس دلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا دن چھپے شام کے وقت رات کے اندھیرے اور تاریکی میں وہاں نے اس سے ایک عورت آملی جو دل کی چالاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی کوغاأی اور خود سر ہے اس کے پاؤں اپنے گھر میں نہیں ٹکتے ابھی وہ کوچوں میں ہے ابھی بازاروں میں اور ہر موڑ پر گھات میں بیٹھی ہے ناو اس نے اس کو پکڑ کر چوما اور بے حیامو سے اس سے کہنے لے تو شی کوئر ہم اور کسید ہم اور بے دانیم پر گھر میں ایلام پہ کی قربانے کے زبیہ مجھ پر فرض تھے آج میں نے اپنی نظریں ادا کی ہیں اسی لئے میں تیری ملاقات کو نکلی کہ کسی طرح تیرا دیدار حاصل کروں سو تو مجھے مل گیا میں نے اپنے پلنگ پر کامدار غالیچے اور میسر کے سود کے دھاری دار کپڑے بچھائیں ہیں میں نے اپنے بستر کو مر اور اود اور دارچینی سے موٹر کیا آہ ہم صبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے ساتھ روپے کی تھیلی لے گیا ہے اور پورے چاند کے وقت دھر آئے گا اس نے میتھی میتھی باتوں سے اس کو پسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا وہ فوراں اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل زبا ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی جان کے لیے حتیٰ کہ تی اس کے جگر کے پار ہو جائے گا سو اب اے بیٹو میری سنو اور میرے مو کی باتوں پر توجہ کرو تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو تو اس کے راستوں میں گمراہ نہ ہونا لیکنکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کے گرا دیا ہے بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں اس کا گھر پاتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹریوں کو جاتا ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت نیلے آمین ایمین